امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے اور اپنا دھیروں خیال رکھ رہے ہوں گے اور ابھی بھی کرونا سے بچ کر رہ رہے ہوں گے دوستو کیونکہ کرونا ابھی گیا نہیں دوستو اور جس طرح سے کیسیز لگ رہا ہے کہ دن بر دن بڑی رہے ہیں نہ کی صرف ہندوستان میں یعنی کی پورے باہر کے دیشوں میں بھی نمبر جو ہیں بہت بڑھ رہے ہیں اور ریکاوری ریٹ تو اچھا ہے لیکن پھر بھی جو کیسیز بڑھ رہے ہیں اس سے تھوڑا آپ کو اپنا بچا اف کر کے رکھنا پڑے گا پھر کوشن لینے پڑیں گے ابھی بھی ہاتھ دوتے رہیے فیس پر ماسک ڈالنا مد بولیے اور دوستو ڈسٹنسنگ اگر رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھئے گا اب بڑھتے ہیں دوستو اپنی جو سوشان سنگھ راجپود کے اوپر ہم ایک بنے ہوئے ہیں کچھ دو مہینے سے زیادہ تو بڑھتے ہیں اس پر کہ آج کافی اپنے جو ان کے بہت قریبی دوست جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا انکیت آچارے اور گنیش ہیوارکر انہوں نے یاد بول دیا کہ ہم سی بی آئی کی جو انکوائری ہوئی ہے ابھی تک اس کا ان کا کوئی جواب نہیں آیا چالیس دن گزر گئے اور وہ انتظار میں ہیں شاید میرے خیال سے وہ کیا پوری دنیا ہی انتظار میں ہیں کہ ابھی پہلے تو پولیس نے کچھ نہیں کیا اور اگر اب سی بی آئی کے پاس گیا تو فورٹی ڈیس ہو گئے کم سے کوئی تو ریپورٹ سی بی آئی کی سامنے آنی چاہیے دوستو کہ انہوں نے کیا تحقیقات کی اور جس جس لوگوں سے میرے خیال سے پوچھتاش کرنی چاہیے تھی وہ کی یا نہیں کی یہاں بھی پینڈنگ ہے ان سے پوچھتاش کرنا باقی ہے لیکن ان دونوں نے ایک محیم اٹھائی ہے کہ گاندی جنتی والے دن سیکنڈ اکٹوبر کو دوستو ہم انچن پہ جائیں گے اور انہوں نے سب کو بولا ہے جو جو اس محیم سے جڑے ہیں چاہے وہ شیکر سمن ہے چاہے وہ اپنے مکیش کھنے ہیں چاہے وہ اپنی شیرنی کنگنا رینوت ہے سب کو بولا ہے کہ آپ ہمارے پاس کم سے کم چاہے تھوڑی دیر کیلئے آئیے لیکن انچن میں حصہ ضرور لیجئے یہ سوشان سنگھ راجبود کو نیائے کرنے کے لیے نیائے دینے کے لیے ایک انچن پر وہ بیٹھیں گے بوکھر تال کریں گے دوستو انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے ڈیلی پولیس کو لکھا ہے ہمیں آپ پرمیشن دیجئے اگر وہ پرمیشن ملتی ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں ملتی دوستو ان کو مہاراشترہ پولیس کو لکھیں گے اگر ان سے بھی نہیں پرمیشن ملی تو دوستو انہوں نے بولا ہے ہم گھروں میں بیٹھ کے یہ انچن بوکھر تال کا تین دن کے لیے کریں گے یہ بہت بڑی مہم ہے دوستو یہ اپنے دونوں نے جو اٹھائی ہے انکید نے بھی اور گرنیش نے بھی اور میرے خیال سے دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور آپ کا بھی ساتھ رہے آپ بھی جڑے رہیے جیسے آپ جڑے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھئے سی بی آئی کو چالیس دن جو ہو گئے اس میں کم سے کم میرے خیال سے جو ان کے لائر ہے سوشان سنگھ راج پوت کے انہوں نے بولا ہے کہ ایمز کے پاس جو ریپورٹ ہے جو لیگیچر مارک ہیں گلے پر اس سے بولا ہے انہوں نے کہ 200% ہمیں لگتا ہے یہ مرڈر ہے یہ سویسائٹ نہیں ہے دوستو آتمتیہ نہیں ہے جو ہم سبھی یہی مانتے ہیں کہ یہ مرڈر ہے تو سی بی آئی جو اپنی ہے وہ کیوں نہیں ایمز کے ڈاکٹرز کو مل رہی اور یہ ریپورٹ لے رہی کہ یہ مرڈر ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے جس کو بھی اریسٹ کرنا ہے اس کو اریسٹ کیا جائے کم سے کم انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے دوستو ابھی اس کے بعد دیکھئے اپنے منزندر سرسہ ہے جنہوں نے ایک محیم اٹھائی تھی کہ کرن جوہر کے جو گھر پر ایک ڈرگ پارٹی ہوئی تھی جس میں ٹی پی کا رنبیر کبور شاہید کبور اور وغیرہ 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 ورون دون سبھی تھے اس پر انہوں نے بولا سا لیکن آج ان کو بھی وارننگ آگئی ہے اور وارننگ یہ آئی کہ وہ ان کو بولا گیا آپ اس سے بیک آؤٹ کیجئے آپ اس کو چھوڑیے کرن جوہر کے پارٹی کو چھوڑیے لیکن ان کا کہنا ہے انہوں نے آکے بولا ہے ٹی وی پر ہم نہیں درتے ایسی وارننگ سے ہم نے جو محیم اٹھائی ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور میرے خیال سے سرسہ صاحب آپ کے ساتھ پوری دنیا پورا بھارت ورش ہے تو ایسی گھبرانے کے بات نہیں لیکن جو آپ نے محیم اٹھائی ہے بہت اچھی محیم اٹھائی ہے ابھی اپنے شبرا منیم سوامی جی نے آج سی بی آئی کو کہا ہے کہ آپ اس انویسٹیگیشن میں سشان سنگھ راجپود کا ایک مرڈر اینگل بھی ضرور ڈالیے کیونکہ یہ آتمتیہ نہیں یہ کہیں نہ کہیں مرڈر درشاتا ہے دوستو انہوں نے بھی آج سی بی آئی کو بولا ہے اور اس کرن بھنڈاری جو ہیں وہ بھی آج بولے ہیں کہ دیکھیں چالیس دن ہوگے پبلک جاننا چاہتی ہے کہ کم سے کم سی بی آئی نے جو بھی انکوائری کی ہے وہ کیا کی ہے کیا تحقیقات کی ہے ہمیں کچھ تو پتا لگے کہ سی بی آئی کہاں تک پہنچی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا بھی شواس ہو کہ یس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سشان سنگھ اس کی پریوار کو نیائی ملنا ابھی باقی ہے لیکن ملے گا ضرور جس طریقے سے وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو سی بی آئی کا باہر آنا ایک ریپورٹ دینا ایک لوگوں کے سامنے آنا ان کو بولنا ابھی تک ہم نے کیا کیا تحقیقات کی ہے یہ بہت امپورٹنڈ ہے دوستو یہ عشقران بنداری ڈیوے بھی کہا اور ابھی دیکھئے دی پی کا دی پی کا پادکون سارا علی خان راکل پرید اور اس کے بعد اپنی شردہ کبور کو بھی جیسے ان سی بی نے بلایا ان کے جو موبیلز ہیں وہ بھی لے لیے گئے ہیں جبت کر لیے گئے ہیں اور لگتا ہے ہو سکتا ہے شاید ان پر دوبارہ انٹیروگیٹ ہو ان کو دی پی کا کو شاید خاص طور سے دوبارہ بلایا جائے کیونکہ ان کی جو چیٹس ہیں اس کا کہیں نہ کہیں یہ جو ڈرگ کارٹر کا معاملہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ یہ معاملہ بہت دور دور تک جاتا ہے اور کنیکشن کافی دور دور تک ہے اور یہ ان سی بی جاننا چاہتی ہے کہ سارا یہ جو ڈرگ کا قصہ ہے کیسے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور تاکہ اس کو پکڑا جائے اس کو ختم کیا جائے ہم بھی چاہتے ہیں دوستو کہ آنے والے دنوں میں بولی ووڈ ایک سوچ بولی ووڈ ہونا چاہیے نیو کمرز کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے وہ آئیں کام کریں ان کو کوئی ڈرگ میں نہیں دھکیلے وہ آتے ہیں اپنا نام کمانے اپنی روزی روٹی کمانے تو ان کو آرام سے یہ کام کرنے دیا جائے دوستو پائے گوش جو ایک ایکٹرس ہیں انہوں نے انوراک کشب پر بھی جو کیس ڈالا ہے اور آج تو رامداز ہٹ والے جو ہیں وہ بھی آ گیا ہیں اور انہوں نے کہا ہے پولیس کو سات دن کی نوٹیز دیا ہے کہ دیکھئے سات دن میں آپ انوراک کشب کو آرسٹ کیجئے نہیں تو ہم جو اپنا پائے گوش ہے وہ ایک دھرنا رکھیں گی اور میرے خیال سے ان کا دھرنا بھی صحیح ہے دوستو اگر ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے جو ہم نہیں چاہتے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو فلموں میں کام کرنے آتی ہے کام کرنا چاہتی ہے اپنی ٹیلنٹ کے اوپر اس کے ساتھ ایسا وہوار کیا جائے اور یہ بہت نندنی ہے دوستو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں پوری دنیا اور دیکھئے جب کوئی نیو کمر آتا ہے تو وہ کام کرنے آتا ہے کام دوڑنے آتا ہے وہ محنت کرنا چاہتا ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اپنی روزی روٹی کمانا چاہتا ہے آپ ایسی حرکت کرو گے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور ابھی دیکھئے میرے خیال سے یہ جس طرح سے چیزیں دوستو سامنے آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ان سی بی نئے سے نئے لوگوں کی ایک چارچ پرطال کر رہی ہے نئے لوگوں کے نام آ رہے ہیں ڈرک آٹل میں کہیں نہ کہیں یہ خلاصہ ہوگا کہ اس کی شروع کہاں سے ہے اس کی جڑ کہاں ہے وہ جڑ کوئی اکھارنا ہے ان سی بی کو اور میرے خیال سے سی بی آئی جو ہے ابھی شاید آگے آئے گی اور لوگوں کے پریشر جو بنا رہنا چاہیے لوگوں کا پریشر بھی ان پر ہوگا کسی بی آئی کو کچھ نہ کچھ تو آگے آکے بولنا پڑے گا کہ ابھی تک انہوں نے کیا انویسٹیگر کیا بس دوستو ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے آپ اپنا خیال رکھئے اس کرونا سے بچ کر رہی ہے اور میرا یہ جو چینل ہے اپفرٹ اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے شیئر بھی کیجئے گا پلیز اپنے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ اور مجھے ازازت جیجئے اگلے تک کے لیے ہم ملاقات چلدی کریں گے سوشاند سنگھ راجپورت پر ہم بنے ہوئے ہیں ان کے پریوار کو نیائے ضرور ملنا چاہیے دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا نمشکار سرسکار سلام علیکم اور چاہین دوستو